بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو بتا رہی ہوں ٹریسپی ٹریسپی فش کی ریسپی تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف سب سے پہلے اس کے لیے میں نے فش کو مرینیشن کے لیے میں نے 1 ٹیبل سپون سویا سوس 1 ٹیبل سپون ویننگر 1 ٹیبل سپون چیلی سوس ایڈ کیا 1 ٹی سپون میں نے اس میں سالٹ اور 1 ٹی سپون اس میں پیسی ہوئی مرچ لال مرچ وہ ایڈ کی اور 1 ٹی سپون ہی اس میں کالی مرچ ایڈ کی اب لیسن اور ادرک کا جو پاودر ہے وہ میں نے 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون ایڈ کیا اور پھر اس کو مکس کر کے سب چیزوں کو میں نے تقریباً 1 ٹی سپون دودھ اس میں مکس کر دیا اس طرح سے ان سب چیزوں کو مکس کرنے کے بعد جو فش کے سلائسز تھے ان کو میں نے اس مکسچر میں ڈال دیا اور تقریباً دو گھنٹے کے لیے ان کو مرینیٹ کیا یہ بون لیس فش ہے جو میں نے یوز کی ہے دوسرے فش بھی یوز کی جا سکتی ہے دو گھنٹے مرینیٹ کرنے کے لیے اس کو ڈھک کر رکھتے ہیں اچھے سے اب میں اس کی کوٹنگ کے لیے میٹیریل تھیار کر رہی ہوں اس کے لیے میں نے میدہ لیا ہے ایک اپ اس میں ہاف ٹی سپون نمک ایڈ کیا ہے ہاف ٹی سپون ریڈ چلی پاودر اور جنجر اور گارلک پیسٹ ہاف ٹی سپون میں نے ایڈ کر دیا اب اس کو اچھے سے مکس کروں گی اب تقریباً دو گھنٹے ہو چکے تھے اس کو مرینیٹ کیا ہوئے اب سلائسز کو نکال نکال کے میں میدے میں اچھے سے پریس کر رہی ہوں تاکہ میدہ اچھے سے چپک جائے اور ڈبل کوٹنگ کرنے کے لیے اس کو تھوڑا سا گیلا کرنا ضروری ہے اس کے لیے میں سمپل وارٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اور ورنہ جو ہے میری نیشن کا مکسچر ہے وہ بھی یوز کیا جا سکتا ہے ساری فش کو اس طرح سے میں نے ڈبل کوٹنگ کر لی تھی میدے کی سمپل وارٹر میں میں نے کر کے دکھا دیا اس طرح سے اس کو ٹپ کرنا ہے اور میدے کے ساتھ کوٹ کرنا ہے تاکی اس کے اوپر کرسپی لیر بنجھے ساری فش کو اگنہ نے تیار کر دیا اور اگنہ اس کو فرائے کر لیے جب یہ لائٹ براؤن ہونے لگ جائے گا تو میں اس کو باہر نکال لوں گی تو فش ریڈی ہے اب اس کے ساتھ میں کارلک نائے سوس تیار کروں گی اس میں ٹوٹے مصفوں مائانیز تھوڑی سی کارلی مرچ اور تقریباً تین چار گترے جو ہے وہ آلیو آل ایڈ کی ہے ساتھ ہی کارلک پاوڈر بھی میں نے ایڈ کی ہے اس کو تھوڑا سا پتلا پیس بنانے کے لیے پانی بھی ڈال سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم نے ٹوٹے کیا تکریبا چار پانچہ مچ اور فش اور ساوس ریڈی ہے تھے کیوں